امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں عقیدہ کیا ہوتا ہے اور اسلام کے بنیادی حقائط کیا ہیں عقیدہ نظریہ کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے سارے انبیاء کرام کو ماننا یعنی بلکل اس پر یقین رکھنا پختہ یہ عقیدہ ہوتا ہے تو اللہ پر نبیوں پر اللہ کی نازل شدہ کتابوں پر اور بہت سارے ضروریات دین ہیں ان پر بھی عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے ایک بھی ضرورت دینی کا انکار جو ہے یہ انسان کو کفر میں ڈال دیتا ہے اس کی تفصیلات کے لیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ کریں اس میں کافی ہے کہ معلومات حاصل ہوں گی ایک اور بھی کتاب ہے مکتب دل مدینہ کی اس کا نام ہے اسلام کے بنیادی عقیدے اس کو بھی پڑھئی ہے عقیدے کا تو جاننا بھی فرض ہے مسلمان عقیدے نہیں سیکھے گا تو اپنے ایمان کو بچائے گا کیسے آج کل لوگ کفریات بک بھی تو رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا بعض وقت کفریات بک رہے ہوتے ہیں یا بھی کبھی کبھی ان کے تذکرے ہوتے ہیں کہ اس طرح بولا اس طرح بولا تو کبھی بعض وقت وہ کفر ہوتا ہے جو یہ بولتے ہیں نماز کے بارے میں بولتے ہیں معاذ اللہ روزوں کے بارے میں بولتے ہیں کبھی بولتے ہیں اور آج تو چھٹی کا دن ہے نماز کی بھی چھٹی ہے یہ خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی بالغ یہ بولتا ہے کہ مجھے نماز کی چھٹی ہے آج تو اس نے فرض کا انکار کیا کافر ہو گیا کہ نمازیں فرض ہے بے نمازی بے نمازی کافر نہیں ہے جو نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا مسلمان نہیں رہے گا روزے کے بارے میں بولتے ہیں روزہ تو وہ رکھے جس کے بعد کھانے پینے کو نہ ہو ظاہر ہے یہ بھی کفر ہے کہ روزہ فرض ہونے کی یہ شرط نہیں ہے کہ کھانا پینہ نہ ہو بلکہ روزہ دار کا تو خوف خدا کتنا مضبوط ہے کہ کھانا سامنے لیکن اللہ کے خوف سے نہیں کھا رہا آپ بولو کہ لوگوں کے ڈر سے نہیں کھا رہا ایسا بھی نہیں ہے اللہ کے لئے نہیں کھا رہا یہ وضو کر رہے ہیں وضو کرتے وقت موہ میں کلی ہے اگر تھوڑا پانی موہ میں لڑکا دیں تو کس کو پتا چلے گا لیکن یہ روزہ دار کو اللہ کا خوف ہے کہ موہ میں پانی ہے اس کو یہ بار نکال رہا ہے اندر پینی رہا اللہ سے ڈرتا ہے نہیں میرا روزہ ہے میں نے اللہ کے حکم سے روزہ رکھا ہے تو پانی اس میں نہیں پیوں گا حالان کوئی دیکھنے والا نہیں ہے الحمدللہ تو یوں جو بے باک ہوتے ہیں وہ بقوا سے کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ کوئی فریات بک رہے ہوتے ہیں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد